پاکستان میں انصاف کا نا ملنا نارمل بات ہے لیکن انصاف کا ملنا اب نارمل ہو سکتا ہے بھل ہم نے وہ دور بھی دیکھا کہ تاریخ پر تاریخ ملا کرتی ہیں اور انصاف نہیں ملتا اور اب ہم یہ دور بھی دیکھ رہے ہیں کہ نوٹ پر نوٹ آتے ہیں اگر انصاف کی بات کوئی نہیں کر رہا ہے زشتہ دنوں میں جتنے بھی نوٹ آئے ہیں ان میں سے دو نوٹ کو میں تھوڑا پراؤٹی دے رہا ہوں دن میں سے ایک مسٹر جسٹس اترمین اللہ صاحب کا نوٹ ہے اور دوسرا اور سب سے اہم مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نوٹ ہے بہلا آج ٹاپک تو کوئی اور تھا کسی اور بات پر ہم نے ڈسکیشن کرنی تھی لیکن اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نوٹ آنے کے بعد اور پھر ایک اور بھی معاملہ اس نوٹ کے حوالے سے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے سپریم کورٹ نے میٹر ٹیک اپ کیا ہے تو اس بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ اس ٹاپک پر ویڈیو پہلے بنائی جائے کل ہم جسٹس اترمین اللہ صاحب کے نوٹ کا ریویو کریں گے اپنے طریقے سے لیکن آج ہم بات کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نوٹ پر اس نوٹ کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو انتاظہ ہوگا کہ جس طرح کی میس انٹرپریٹشنز اور جس طرح کی میت کریئٹ کیے ہوئے ہیں اس قسم کا اس نوٹ میں پوری مواد آپ کو نہیں ملے گا بہت سے مفاد براست اس نوٹ کو اپنے اپنی مرضی کے مطابق میس انٹرپریٹ کر رہے ہیں نئے نیشو کی طرح جاننے سے پہلے میں آپ کو ایک بیسک پرنسیپل سمجھاتا ہوں جو میں نے اپنے تھرو آگ کیریئر میں افضل کیا ہے کہ ہر کیس میں ہر لیٹیگیشن میٹل میں دو اکلا صاحبان ہوتے ہیں دونوں اپوزنگ کاؤنس ہوتے ہیں دونوں کے پاس اپنی اپنی لیگل جسٹیفیکیشنز اور اپنے اپنا لیگل آرگومنٹس ہوتا ہے اور دونوں اپنا کیس جج کے سامنے پیش کرتے ہیں اور جج صاحب ان میں سے ایک کے حق میں فیصلہ سنا دیتے ہیں اب وہ فیصلہ یا تو وہ ماننے کا پابند ہے دوسری صورت میں وہ اپیر کر سکتا ہے اگر اپیر کی سہولت مہریا نہیں کی گئی تو اس صورت میں وہ فیصلہ اس کے اوپر بائند ہوتا ہے اب یہ ہی وکیل اٹھ کر جج بن جاتے ہیں اور جب یہ جج بنتے ہیں تو وہاں بھی ڈیفرنس آس اپنی لیگل آتا ہے جیسے مجھے بھی ایک اوپجیکشن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک پر جیسٹری کو مکمل ریفاون کر کے یہاں جیوری سسٹم کو بائند کیا دے بیسے تو ہمارے پارلیمنٹ میں بھی پرنمنٹ شو چل رہا ہے اور انڈویجولز کے ڈینیفٹس کے لیے لاو میکنگ کا پروسس انیشیئیٹ کیا جاتا ہے اور لاو میکنگ کی جا رہی ہے لیکن فرض کریں اگر ہماری پارلیمنٹ سے یہ انڈویجولز کا سسٹم ختم ہو جائے اور وہاں اصل جمہوریت قائم ہو جائے تو کیا یہ زیادتی نہیں ہوگی کہ چار سو لوگوں کی کولیکٹیو ویسٹم سے بنایا گیا قانون ایک یا دو جہن سا ہواں بیٹھ کر سیٹ آسائیڈ کرتے ہیں اگزیکٹیو کو دیکھیں تو اگزیکٹیو آج کلے ایک لرکو برکی نہیں کر سکتے ایک لرکو نوکری سے نکال نہیں سکتی اور اگر نکال دیتی ہے تو دوسرے دن وہ ووڈ سے بہال ہو کر آ جاتا ہے لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہر کمزور شخص جب طاقتور کے سامنے پیبس ہو جاتا ہے تو اس کے پاس صرف ایک ہی سہارہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں ووڈ میں دیکھوں گا مسٹر جسٹس کازی فائز عیسہ صاحب کے نوٹ کی طرف آنے سے پہلے ہم ذرا فرسٹ کم فرسٹ کے پرنسیپل کو فالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میٹر کیا تھا اصل میں وہ کیس تھا میڈیکل ایڈمیشن کے حوالے سے اگر وہ حافظ قرآن ہے تو بیس نمبر اضافی ملنے چاہیے یا نہیں ملنے چاہیے یہ سو موٹو کا کیس تھا اور اس میں ایک خصوصی بینچ تشکیل دیا گیا کیس کے پہلے پہرے میں چھوڑا سا ناگواری کا حساس ہے کہ سو موٹو کیس کو ایک بجے بینچ میں فکس دیا گیا ہے ہم تین لوگوں کو تین موٹسلک بینچ سے مٹھا کر ایک بینچ بنا دیا گیا ہے اور ایک بجے جبکہ سپریم کورٹ کا ٹائم ختم ہونے والا ہے اس وقت اس کیس کو لگا دیا گیا ہے تو ایسی کونسی ارجنسی تھی کیوں اس کیس کو لگایا گیا ہے دوسرے بیرے میں ایک چیف جسٹس عمر اتا بندیال صاحب کے چیف جسٹس بندے سے پہلے ایک پانچ رکنی بینچ کا کیا محلنے آ رہا تھا جس نے یہ چاہ کرنا تھا چیف جسٹس کے اختیارات کیا کیا ہے بینچ کانسٹیوشن کے معاملت میں چیف جسٹس کے پاس کون سے اختیارات ہونے چاہیے سو موٹو کیس میں چیف جسٹس کون سے اختیارات استعمال کر سکتا ہے پیرا گراب نمبر دو میں اس فیصلے کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ کیا گیا ہے پیرا نمبر تین وہ واحد پیرا ہے جس میں کے بات ہوئی ہے کیس کے میرٹس کے اوپر اور یہ میں ابھی انٹیرم آٹو کی بات کر رہا ہوں جو جاری کیا گیا تھا انتیس مارچ والے میرٹ والے پیرے میں انٹینٹ یہ ہے کہ حافظ قرآن اگر قرآن میں پاک کو حرص کر لیتا ہے تو اس کا اس کے ڈاکٹر بننے سے یا ڈینٹس بننے سے کیا آتا رہتا ہے اور کس طرح سے وہ ایک اچھا ڈاکٹر یا اچھا ڈینٹس بن سکتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ حافظ قرآن ہے اور سال یہ بھی ذکر کیا گیا کہ کیا اس طرح کی سہولت دوسرے اقلیتی مظاہب یعنی ہندو اور کرسٹنس کو بھی دی جا رہی ہے یا صرف ان کو دی جا رہی ہے اس کے علاوہ اس حیصلے میں کیس کے میرٹس پر اور مزید گوئی بات نہیں کی کہ نیکس پیرا گراف میں اگر آپ دیکھیں تو وہ پیرا گراف کہتا ہے کہ یہ ایک انتہائی ربارٹن میٹر ہے جس کو کہ فیر ٹرائی کی ضرورت ہے اور اس کو فیر ٹرین کرنا چاہیے اب یہاں پہ تھوڑی سی سی سیلس کانٹرادکشن نظر آ رہی ہے پہلے پہرے میں کہا جا رہا ہے کہ کون سا ایسا اپنٹ کیس تھا کہ ایک بجے ہوں سکرین کوڑ کا ٹائم پتر ہونے کے بعد مٹھایا جا رہا ہے اور چوتھا کہہ رہا ہے کہ کس بہت اپنٹ ہے اور اس میں ڈیو پروسیس آف لاہ کو اچیب کرنا چاہیے تاکہ صرف انصاف گو نہیں انصاف ہوتا ہوا نظر بھی ہے نیکس پیراگراف میں اس سی آرڈر میں ایک سو موٹو لے ہیا گیا ہے چیرمن پیمرہ کے ایک نوٹس کے اوپر جس میں کہا گیا تھا کہ ریاستی اداروں کے خلاف تنکید کرنے کی نیشنل ٹیویز پر اجازت نہیں دیتا ہے اس میکر کا اس کیس کے ساتھ کی تعلق نہیں تھا تو اس کو سو موٹو بھی کہا جائے گا اور سپریم پور کے چھے رکنی بینک جو میرٹ سے ہٹ کر اس آرڈر میں اس نوٹ میں ڈسکیشنز کی گئی ہیں اس کو انہوں نے سو موٹو سے ہی تشبیح دیا پہلا سو موٹو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جب چیرمن پیمرہ کے اختیارات پر سوال اٹھایا گیا کہ چیرمن پیمرہ نے یہ نوٹس ان کی اجازت سے کیوں کیا گیا ہے انہوں نے اس نوٹس کو خود کیوں نہیں ایسو کیا اور پوئی کمیٹی کے ساتھ مل کر اس پر گھول کیوں نہیں کیا گیا فردر اس فیصلے میں اسلامی کماننگ کے مطابق ججز اور ججز کے فیصلوں پر تنقید کا بقائدہ ہیٹیار دیا گیا بقائدہ کائیٹ دیا گیا کہ ججز پر تقید اور ان کے فیصلوں پر تنقید کرنا کوئی غیر قانونیہ ملدنی ہے اس لئے انہوں نے ایک ہسٹوریکل گریکس رسکور کیا کہ چیرمن پیمرہ کے لوگ ججز پر اور ان کے فیصلوں پر بہت زیادہ تنقید کیا کرتے تھے اس لئے خلیفہ وقت المنصور نے امام ابو حنیفہ کو آفر کی چیف جسٹس بنانے کی جسے امام ابو حنیفہ نے رد کر دیا اور یہ کہا کہ میں اس عفدے کے لیے اپنے آپ کو احل نہیں سمجھتا اور اس کے بعد منصور نے تہش میں آ کر انہیں کہہ کر لیا اور وہی وہ بیماری کی وجہ سے وفا پا گئے لیکن یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا جانوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کی وہ واحد ایکزیمپل ہیں جو کہ ڈائریکٹ چیف جسٹس کے عمدے پر تائنہار ہوئے اور کبھی بھی اپنی زندگی میں وہ ایک عام جج آف ہائی کورٹ نہیں رہے تھے یا کسی ماں دہہ پتویا کے وہ وکیل تھے لیکن جب افتخار چودری صاحب کی تحریک کامیاب ہوئی اور اس کے نتیجے میں تمام پی سیو ججز کو برطرف کر دیا گیا تو کوئٹا وینس میں کوئی جج موجود نہیں تھا اور اسی وجہ سے اپوکال اعتزاز عیسن صاحب کے ان کی زفارش کے اوپر افتخار چودری صاحب میں کازی فائز عیسن صاحب کو برطالت سے ڈائریکٹ چیف جسٹس بلوچستان خائی کورٹ تائنہار یا اس کے بعد ہو کہ سپریف کورٹ میں ہیلی ویڈ ہو قانوم سے قطع نظر اگر عام فیم آف راستر سے بھی اس آرڈر کو پڑھا جائے تو یہاں تک اس میں پنجاب الیکشن کا جو گینک تھا اس سے متعلق کوئی اعتراض کوئی اس قسم کی اوبجیکشن نہیں ہے جس کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے یا جس کو مس انٹرپرٹ کیا جا رہا ہے اور بار بار دہر آیا جا رہا ہے کہ کازی فائز عیسن صاحب کے فیصلے ہیلو سے پنجاب کا الیکشن نہیں ہونا چاہیے ایک چھوٹا سا تلٹ آیا اور ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ سو موٹو اسی آرڈر میں لیا گیا اس کے سیکنڈ لاسٹ پیرہ نمبر آئین کی دفعہ ایک سو اکانوے کے مطابق ضروری کوئیت نہ بنائی دیں یہ تاجی ایک دوسرا سو موٹو پہلا سو موٹو لیا گیا جیرمنٹ پیمرہ کے خلاف اور دوسرا سو موٹو سیکنڈ لاسٹ پیرہ گراف میں لے لیا گیا چیف جسٹس کے خلاف اور باقی تمام سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف اور انہیں تمام کیسز کی سمات کرنے سے روپ دیا گیا یہ تو تھا پہلا آرڈ یاد رہے کیس یہ تھا حافظ قرآن کو MBBS یا BDS کے ایڈمیشن کے لیے 20 رضاقی نمبر ملنے چاہیے یا نہیں ملنے چاہیے اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ آپ سب لوگوں نے دیکھا آپ سب لوگ اس کے شاہد ہیں 28 نمبر کی حد تک جب ریجسٹرار نے سنگلر کیا کہ یہ جو قاضی فائز عیسی صاحب کے فیصلے میں ایک طرح کا سو موٹو یا میں کہوں گا کہ ویٹو پاوت کا استعمال کرتے ہوئے تمام ججز کو تمام سپرین کورٹ کو ان کیسز کی سماعت سے روح دیا گیا ہے یہ ایک ایڈمنیسٹریٹیو طرح کا آرڈر ہے اور یہ جوڈیشل آرڈر نہیں ہے اور یہ تمام ججز کو رپائز دینی ہوگا اور تمام ججز اپنے اپنے کیسز کی سماعت سے جاری رکھیں پھر اس کے جواب میں ایک اور نوٹ آیا اور ریجسٹرار کو لیٹر لکھا گیا کہ آپ نے اس طرح سے میرے آرڈر پہ خلاف کیوں نوٹس جاری کیا رہا ہے اس کے نتیجے میں ایک چھے لکنی بینچ قائم کیا گیا اس بینچ نے پانچ منٹ کے اندر اندر یہ ایڈمنیسٹریٹیو آرڈر جو گئے ایک اختیارات سے تجابوس کرتے ہوئے جاری کیا گیا تھا اس کو سیٹ ایسائیت تک دیا گیا گیا اس سب کے بعد مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل اسی فیصلے کے تسلسل میں ایک اور آرڈر جانی کر دیا جس میں کہ یہ تیہ کرنا تھا انہوں نے حافظ قرآن کو بیس اضافی نمبر ایڈمیشن کے لیے ملنے چاہیے یا نہیں ملنے چاہیے ایمیڈی ایس او ایمیڈی ایس ای اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ فیصلات کو سمات ہوئی تھی انتیس مارچ کو جبکہ بینچ بنا چار ایبرل کو اب انتیس مارچ کے فیصلے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چار مارچ کا جو بینچ بنا وہ غیر قانونی ہے اس بینچ کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور وہ بینچ تین روپنی جو ہمارا بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ لیا ہے جس میں دو سو موٹو لیے گئے ہیں ان کو وہ بینچ سیٹ آسائیڈ نہیں کر سکتا یعنی آئے تک میں نے کبھی نہیں سنا اور آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی کیس کا ایک فیصلہ آیا اس کی اپیل ہوئی اپیل میں بڑے بینچ نے یا بڑی عدالت نے سمات کی اور اس فیصلے کو سیٹ آسائیڈ کر دیا گیا اور بعد میں جو لور پورٹ کا جائج تھا یا جو چھوٹے بینچ کے ججز تھے انہوں نے کسی اور کیس کی سمات میں سو موٹو لیتے ہوئے بڑے پورٹ کے فیصلے کو بڑے بینچ کے فیصلے کو رد کیا ہو یا اسے تسلیم کرنے سے انتار کر دیا ہو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ صحیح روایت نہیں ہے اور اگر یہ روایت چلنے کی تو پھر اس کا کوئی اقتدام ممکن نہیں ہے اور آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیور میں جو کیوریٹیو ریفرنس شہباز شریف وزیر آدم پاکستان نے ویڈرو کیا تھا اس کی سمات ہونرے بل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کل کے لئے مقرر کی ہے اور اس کے لئے تمام پارٹیز جس میں یقیناً قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی شامل ہیں کیونکہ یہ اپنے کیس کی وقالت بھی خود کر رہے تھے ان کو اپنے چیمبر میں تعلق کر لیا ہے سمات کے دیکھیں اس کا کیا ریزرٹ آتا ہے لیکن جو بھی ریزرٹ آئے دعا کیجئے کہ ہمارے عدالتوں کے لئے اور ہمارے ملک کے لئے خیر کا صبر بنے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ